بیف برگر گر 1 شکر شکریئ Sau 1 شکریئ شکریئ 1 شکریئ 1 شکری pi لہسن کا پاؤڈر تین ہری مرچے لی ہیں جس کو چوب کر کے ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ ہے اوریگانو اور دو بڑے چمچ ہے ڈرائیڈ پارسلی آپ کے پاس فریش ہو تو ون فورتھ کپ ڈال سکتے ہیں ایک سوس بنے گی بہت سمپل سی ایک کپ مایونیز لیا اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون مسترڈ پیس ڈالا اور ون فورتھ کپ کیچپ ڈالا اور اس کو مکس کر لیں گے اور بس یہ تیار ہے جو برگرز کے اوپر لگا کے سرف کریں گے اس ٹائم کے لیے ٹھیک ہے اب میں نے ساری چیزوں کو فوڈ پروسیسر میں ڈال کے پیس لیا علاوہ انڈے کے انڈہ ابھی نہیں ڈالا ہے انڈہ اب جائے گا ٹھیک ہے انڈہ بعد میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مکسٹر ہے وہ بہت اچھی کنسسٹنسی میں رہتا ہے بس اس کو توڑ کے اور مکس کر لیں اگر آپ کو تھوڑا سا پتلا بھی نظر آئے اسے ہم بنائیں گے کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی ایک پلاسٹک شیٹ لی ہے مطلب کوئی تھیلی کو لے کے آپ کاٹ لیں اس کے اوپر ایک بال سا بنا دیا کیمے کا اس کے اوپر ایک اور پلاسٹک شیٹ رکھی اور ایک کوئی چھوٹے سائز کے ایسی پلیٹ لے کے دونوں ہاتھوں سے ایسے پریس کریں گے اور بس یہ آپ کی کباب تیار ہو گئی آپ کے ہاتھ چھوٹے ہو یا بڑے کباب بن جائے گی کباب کو شروعات میں پتلا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ بننے کے بعد وہ موٹی ہو جائے گی کیونکہ وہ شرنک ہو جاتی ہے اس لیے پین کے اندر میں نے آلیف آئل ڈال دیا ہے تھوڑا سا آپ کو اسا بھی تیل ڈال سکتے ہیں ایک سائیڈ ڈال کے تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے ہائی ہیٹ پہ اور اس کے بعد پلٹ دیں گے اس کو لو ہیٹ پہ ہرگز نہیں پکانا چاہیے یہ شاید ہر کوئی جانتا ہے کباب تیار ہو گئی جو بنز تھے اس کو ہلکا سا میں نے سیکھ لیا ہے اب بس جو سوس بنائی تھی وہ لگائی اور اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ سیلڈ لیفز لگا رہی ہوں میرے پاس رومین سیلڈ ہے آپ سلات پتہ یا آئیس برگ بھی لگا سکتے ہیں ٹیمارٹر لگایا آپ چاہیں تو پکلڈ کیوکمبر بھی لگا سکتے ہیں چوائس اس یورس اور بس کباب رکھی چیز سلائس رکھی اوپر کا ٹرپ رکھا اور بن گیا برگر آسان تھا نا اس کی پیٹی اور سوس ہی سب سے زیادہ اہم ہے وہ اگر آپ نے اچھی بنا لی تو بس تیار ہو گی اپنی پلیٹ کے اندر ہم نے ٹرانسفر کر دیا اور اس کو میں نے کول سلو اور فرنچ فرائز کے ساتھ سرف کیا ہے جیسے ہمیشہ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ریسیپی کی نوٹفیکیشن مل سکیں ٹرائے کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ تاکہ شیر کرتے ہیں انٹل نیکس گر ریسی پر